بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبید اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام میں ہوں راناظیم اور آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ وہ بریکنگ نیوز وہ خبریں جو پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر رہی ہیں صدر پاکستان عارف الویکنگ سابق وزیر اعظم و تحریک انصاف کے چیر میں عمران خان کے ساتھ طویل ملاقات اور ملاقات میں اہم ترین پیغام پہنچا دیا گیا قبطان نے اہم ترین پیغام کے جواب میں بھی جواب دے دیا یعنی میں سمجھ لیں اس بات کو قبطان نے واضح طور پر پیغام قول جس نے پیغام دیا اسے جواب دے دیا قبطان کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے قبطان کسی صورت میں پاکستان کے آئین کو تونے والوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ عارف الوی کی طرف سے دیا گیا پیغام جسے ابھی تک اوفیشل طور پر سامنے نہیں لیا گیا یہ پیغام حکومت کے کچھ زمداران اور اہم افراد کی طرف سے دیا گیا پیغام یہ تھا کہ الیکشن سارے ایک ہی وقت میں ہوں گے اور عمران خان کو اس پہ رازی کریں قبطان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اس صورت میں کمپرومائز کروں گا اگر آئینی حصیت پوری کی جائے وفا کی قومت کو بھی ختم کیا جائے نگران سیٹ اپ میں ان لوگوں کو لائے جائے جو انتہائی ذمہ دار انتہائی امان دار اور انتہائی سنجیدہ ہو جو کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ صرف اور صرف عوام کے لیے چند ماہ کے لیے ان کے الیکشن اکرانے اور عوام کے حدمت کرنے کے لیے میرے باس اطلاع یہ ہے کہ کپتان کے جواب کو جواب ہی سمجھ دیا اور اب قوتیں حکومتی قوتیں بی ڈی ایم کی قوتیں کچھ اور فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور یہ فیصلہ انتہائی ہو اس پیسرے سے پاکستان کے اندر جمہوریت کا سورج تلو ہو جائے گا جمہوریت ختم ہو جائے گی جمہوریت ختمے میں پڑ جائے گی اور موجودہ حالات میں کپتان کو گرفتار کرنا جس کی پلاننگ فائنل ہے جس پر عمل شروع ہو چکا ہے جس کی پہنی مثال فواد چودری اور آج تین اور افراد کی گرفتاری ہوگی یہ معاملات تیار ہو چکے ہیں یہاں پر باقیدہ حکومت عمران خان کی طرف سے جواب ملنے پر اب پلاننگ تری پر عمل کر رہی ہے اور اس پلاننگ تری نے میں سب سے پہلے کپتان کی گرفتاری ہے کیونکہ مریم ہر صورت میں پاکستان پہنچنے سے پہلے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی گرفتاری چاہتی ہے اور اس سلسلے میں بار بار مریم صاحبہ کی طرف سے ان کے والدے محترم کو کہا گیا کہ آپ پاکستان میں بات کرے حکومتی سماداران سے اور ان کے کہنے پر کئی بار صرف کپتان اور اس کی ٹیم کی گرفتاری ہی ڈسکس ہو رہی ہے حکومت ہر حال میں پی ٹی ای کو ہتم کرنے ہر حال میں پی ٹی ای کا زور توڑنے ہر حال میں کپتان کے کھلاریوں کو ڈرانے دمکانے پہ لگی ہوئی ہے مگر حکومت کے ان تمام اقدامات کے باوجود کپتان ڈٹا ہوا ہے کپتان کے کھلاری ڈٹے ہوئے ہیں کپتان کھرا ہے کپتان کے کھلاری کرے ہیں مگر حکومت جس کو پاکستان کی معاشیت پہ توجہ دینی چاہیے تھی جس کو پاکستان کی سالمیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا وہ حکومت صرف انتقامی کاروائیوں پہ لگی ہے وہ حکومت صرف کپتان کو نیچے دکھانے مسلم لیگ نون پی ڈی ایم بی بس پارٹی مولانا کی جماعت کو جتانے کی کوشش کر رہی ہے ڈالر اس ملک میں ایک حق عبور کر گیا ہے عساق ڈار جو ڈالر کو دو سو سے کام لانے کا دعویٰ کر رہا تھا آج اس کی ناہلی آج اس کی ناکامی اور حکومت کی انتقامی کاروائیوں اور حکومت کی انتہائی ناہلی کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں رقاڈ اضافہ ہو گیا ہے جسے اس وقت موجودہ صورتحال میں آج کے دن میں کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے آج کے دن میں پاکستان کھربوں روپے کا مکروز ہو گیا ہے ایک کروڑ تیرہ لاکھ فراغ آج کے دن میں پیروز کار ہو گئے ہیں کیونکہ اچانک ڈالر کی انچی چھلانگ ڈالر پہلے ہی نایاب تھا اب ڈالر کی انچی چھلانگ کی وجہ سے کئی فیکٹریاں کئی ملیں بند ہو گئی ہیں آج بھی کئی مزدور بوکے سوئیں گے کئی بچے بغیر دودھ پیئے بلپلاتے ہوئے سوئیں گے اور حکومت صرف کپتان کی گرفتاری انتقامی کاروائیوں ان پر ہی توجہ دے گی حکومت بزراء صرف پریس کانفرنسے کریں گے حکومت اس احولت کا بس اسٹرہ میں کوئی جوائے کریں گے مگر پاکستانی قوم اب مزید بوک اور افلاس سے مرے گی اور جب کسی ملک کے اندر بوک اور افلاس پیدا ہو جائے تو پھر قومیں انقلاب کی طرف جاتی ہیں آپ کو بڑواس بری خبر دے رہا ہوں کہ بریا انقلاب دستق دے رہا ہے حکومت کی ناکام پالسیوں حکومت کی مہنگائی حکومت کی عوام مارو مہم حکومت کی جمہوریت دشمن مہم حکومت کی کپتان ہٹاؤ یعنی کپتان کی جماعت کو منظر آپ سے اٹاؤ مہم جو ہے اس کی وجہ سے ایک ہموشور ایسا انقلاب سامنے آ رہا ہے جس کو کوئی نہیں روک سکے گا یہ تھی اہم ترین خبریں مزید اہم ترین خبروں کے لیے انتظار کیجئے میرے اگرے بی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی